اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرید ہوں گے تو دوستو اب بھی میں جا رہا ہوں سندھ میں تو جو ہم ریوو لے کے آئے تھے تو اس کے ایک تو کچھ پیمر رہتی ہے وہ دینی ہے وہ دیں گے اور ساتھ میں اس کا انجن نمبر جانب وہ نہیں ہمیں مل رہا تھا تو اقبال مجھے اٹھانے کے لیے آگیا کہتا ہوں چلاؤ چلیں تو وہاں سے اقبال کے ساتھ میں بائیک پہ بیٹھ کے نکلاؤں بائیک پہ نہیں جا رہے بھئی ہم جائیں گے ریوو کے اوپری یہ صرف فیکٹری سے مجھے لینے کے آیا تھا اڈے پہ میں نے کہا بھی آجو مجھے لے جاؤ آکے تو میں نے کہا پھر چلتے ہیں تو یہ جی ہمارا ریوو جی ماشاء اللہ اس کو ریڈی میڈی کیا ہے اس کو کام شام کروایا ہے یہ ریڈ کلر کی پیچھے پٹی لگوائی ہے بلیک شیشے کروا دی ہیں اندر سیٹوں کے اوپر بھی شاپر چڑھا دی آپ کو پتہ بھی ریوو جب لیا ہو تو پھر ایک بار تو بندہ کہتا ہے نا یہ تھوڑا سا چشکہ مشکہ کروا دیں اور یقین کریں کہ بھی اس کے اوپر تقریباً اسی ہزار روپیہ لگیا ہے اس کا گیر آئل انجن آئل ٹیوننگ فیلٹر بہت کچھ کام کروایا ہے اس لیے کہتے ہیں نا کبھی اٹھانا لیاری رکھنی تھی دروازے ذرا وڈے رکھنے بیندے ہیں ہاں جی یہ وہ ڈیگڈی لینے تھی جیب بھی ذرا وڈی رکھنی بیندی ہے تو یہ جی ماشاء اللہ جی کافی ذرا صاف سترا ہو گیا ہے تو اب ہم نکلنے لگے ہیں جی سندھ کی طرف تو چابی جی ہم نے اندر سے اٹھا کے آگے ہیں جی تو یہ انجن نمبر کی وجہ سے ہم صرف گاڑی کو لے کے جا رہے ہیں ورنہ ہمارا رادہ نہیں تھا وہاں پر جانے کا ہم نے کہا جی آن لائن ہی کر دیں گے لیکن میں نے کہہ ذرا ویسے چلتے بھی ہیں انجن نمبر تو ہم یہاں سے بھی کہیں سے بھی پتا کروا سکتے تھے لیکن میں نے کہہ ذرا چلتے بھی ہیں ایک تو ان سے رسید بھی بنو آ لیں گے اس کے اوپر لکھوا بھی لیں گے ٹھیک ہے اور انجن نمبر وہ اپنے خود سامنے ڈھونڈ کر ہمیں وہ چیک کروا کے دیں گے ہمیں تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر ہم نے کہا جی ہم وہاں پر چلتے ہیں جاتا ہی وہ ہمیں نا مکینک کے پاس لے گئے ہیں انہوں نے ہمیں انجن نمبر کی جو ہے نا وہ پکچر بنا دی اصل میں اس ٹھیک میں ویڈیو نہیں بنا سکا میرا موبیل وہ لے کے پکچر بنا آ رہا تھا کیونکہ پکچر تو ہمیں دینی تھی نا انہوں نے تو ابھی ہم جو ہے نا ان کو کیش جو ہے نا وہ کاؤنٹ کروا رہے ہیں تو باقی ہمارے بھائی جو ہے نا وہ موبیل میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کا بھائی بیٹھا کیش گنتی کروا رہا ہے ان کو تو میں نے اپنا ویلوگ بھی ساتھ بنانا ہوتا ہے تو یہ جی ایک گرینڈی کھڑی ہے اٹھارہ مارل کی ساڑھے باون لاک روپی ہے جی انہوں نے اس کی ڈیمان کی ہے میں نے کہا چلیں چیک کر لیتے ہیں لاک تھی لڑکا چابی لے کے آ رہا ہے تو اس نے کہا جی لاک کھول دیتے ہیں تو میں نے کہا اس کو بھی ذرا چیک کریں لاک کھول گئے ہیں جی گاڑی کے تو گاڑی ویسے تو مجھے ذرا لگ تو کچھ اچھی ہی رہی ہے تو بونٹ میں نے کھول دیا جی اس کا اقبال ذرا چیک کرنے لگا ہے بونٹ کھول کے میں نے کہا میں نے کہا میں ذرا اندر سے چیک کرلوں انٹیریر وغیرہ انٹریڈر دیکھنے میں تو زیادہ تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو لیکن چلی جو ہے نا وہ چوبہ نظار بتا رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید میٹر پرچی ریورس نہ کیا ہو اٹھارہ مارڈل ہے ہو سکتا ہے زیادہ چلی ہو میرے خیال میں زیادہ چلی ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں بھی چلاتے ایک ان کے پاس ہونڈا کھڑی ہے سویکن 21 مارڈل ہے وہ ٹوٹل پائن 500 کلومیٹر جانا وہ چلی ہے تو ہمارا ریوو جانا اس سائٹ پر کھڑا جو ہم ان کو دیکھے گئے تھے انہوں نے کچھ اس کی تھوڑی سی سیٹنگ غیرہ کروائی ہے کو کام شم تھوڑا بہت سیٹمیٹ کروائی ہے انہوں نے یہ انہوں نے اندر ریوو کا باکس رکھ دیا میں نے کہا یہ باکس تو آپ ہمیں دے دیں کہتے ہیں نہیں جی بھئی یہ اس ریوو کا نہیں ہے یہ جس بندے نے ویگو لیا ہے آپ سے یہ اس بندے کا باکس تھا میں نے کہا اچھا ہی چلے مرضی آپ کی کچھ حلق بلکہ انہوں نے بمپر ٹچنگ غیرہ کروائے ہیں تو ان کے پاس ایک سیٹ تھی تو وہ ہم نے لے لی ہے ریوو کا یہ پیچھے سیٹ نہیں تھی ایک وہ ان کے پاس ادھر پڑی ہوئی تھی تو وہ سیٹ ہم نے ساتھ لے لی ہے تو ابھی ہم اللہ خیر کرے جی واپسی کے لیے نکلنے لگے ہیں تو اللہ کرے خیر خیر اس سے جی پہنچیں تو اقبال نے سیٹ جو رکھ دی ہے پیچھے تو ابھی ہم ریورس گیر لگانے لگے ہیں جی اس کا تو گاڑی جی تو ہماری سٹارٹ ہے تو لسیٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میٹر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو گاڑی لمبی بہت ہے یہ بہت دھیان کرنا پڑتا ہے پیچھے سے تو یہ نہ ہو میں نے کہا پتہ لگے یہ پیچھے والا جو حصہ ہے اس میں کوئی ٹھکا ہوا ہے کار کے حساب سمجھ گے نا ہم ریورس کرتے رہے ہیں تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ